تین دن پہلے ہیلیکاپٹر حادثے میں جا بحق ہونے والے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی وزیر خارجہ حسین عبداللہیان اور دیگر اعلی حکام کی نماز جنازہ عدا کر دی گئی ہے اور ان کے حادثے کی تفسیرات بھی سامنے آگئی ہیں ایران کے سپریم ریڈر آیت اللہ خامنائی نے تہران میں نماز جنازہ پڑھائی جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی ایرانی میڈیا کے مطابق تازیتی تقریب میں چالیس ممالک کے وفود نے شرکت کی جبکہ پاکستان سے وزیراعظم شہباز شریف ایرانی صدر کی وفات پر تازیت کے لیے تہران پہنچے تھے اور ان کے ہمراہ نائب وزیراعظم عساق دار وزیر داخلہ موسین نقوی وزیر اطلاع تطارر اور معامل خصوصی تاریخ پارکنی بھی تھے وزیراعظم نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور قائم مقام صدر ڈاکٹر محمد مقبر سے ملقات میں اظہار افسوس کیا ایرانی میڈیا کے مطابق مرہوم صدر ابراہیم رئیسی کو مشد میں امام علی رضا کے روزے کے احاتے میں سپردخواہ کیا جائے گا صدر ابراہیم رئیسی کی آخری عصومات کی ادائیگی کا سلسلہ گزشتہ روز تبریز سے شروع ہوا تھا جبکہ تہران لانے سے پہلے کل ہی ایران کے شہر قم میں ایرانی صدر اور ان کے ساتھیوں کی نماز جنازہ ادا کی گئی تھی اس کے علاوہ انیس مئی کو پیش آنے والے حادثے سے متعلق مرہوم ایرانی صدر کی چیف آف اسٹاف نے اہم تفصیلات بھی بتائی ہیں غلام حسین اسماعیلی ان تین ہیلیکاپٹرز میں سے ایک ہیلیکاپٹر میں سوار تھے جو ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے قافلے میں شامل تھا ایرانی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے غلام حسین اسماعیلی نے بتایا کہ مشرقی آزربائیجان میں تقریب سے واپسی کے لیے صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلیکاپٹروں کے قافلے نے دن میں لگ بگ ایک وجہ پرواز کاغاز کیا اس وقت علاقے کا موسم بلکل معمول کے مطابق تھا صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلیکاپٹر کا پائلٹ کیپٹن مصطفوی تینوں ہیلیکاپٹروں کے قافلے کا انچارٹ تھا پرواز کے پیتالیس منٹ بعد صدر ابراہیم رئیسی کے پائلٹ نے دیگر پائلٹس کو احکامات دیئے کہ وہ قریب موجود بادلوں سے بچنے کے لیے اپنے ہیلیکاپٹروں کو مزید بلندی پر لے جائیں غلام حسین اسماعیلی نے مزید بتایا کہ ایرانی صدر کا ہیلیکاپٹر دیگر دو ہیلیکاپٹروں کے درمیان میں تھا بادلوں کے اوپر پرواز کے تیس سیکنڈ بعد ہمارے پائلٹ نے نوٹ کیا کہ صدر کا ہیلیکاپٹر غائب ہو گیا ہے اس کے بعد ہمارے ہیلیکاپٹر کے پائلٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ہیلیکاپٹر سے فضاء میں چکر لگائے اور صدر کے ہیلیکاپٹر کو تلاش کرے تاہم کئی کوششوں کے باوجود رابطہ نہ ہو سکا غلام حسین اسماعیلی کے مطابق ہمارا پائلٹ پرواز کو نیچے اس لیے نہیں لاسکتا تھا کیونکہ بادل موجود تھے چنانچہ پرواز جاری رکھی گئی اور قریبی تامے کی کان پر ہیلیکاپٹر کو اتارا گیا اس کے بعد وزیر خارجہ اور صدر رئیسی کے حفاظتی یونٹ کے سربراہ کو کئی بار خون کیا گیا مگر انہوں نے جواب نہیں دیا صدر رئیسی کے پائلٹ کیپٹن مصطفوی سے بھی رابطہ کیا گیا مگر وہ بھی جواب نہیں دے سکے غلام حسین اسماعیل نے بتایا کہ رابطے کی کوشش کے دوران جنہوں نے کال اٹھائی وہ تبریز میں نماز جمعہ کے امام محمد علی آل حاشم تھے آل حاشم ہیلیکاپٹر کریش ہونے کے بعد زندہ تو تھے مگر ان کی حالت اچھی نہیں تھی تاہم انہوں نے تصدیق کی کہ صدر رئیسی کا ہیلیکاپٹر وادی میں حادثے کا شکار ہو گیا ہے غلام حسین اسماعیل نے مزید بتایا کہ پھر میں نے خود بھی آل حاشم کو فون کیا اور آل حاشم نے یہی بات دوہرائی کہ ہیلیکاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا ہے بعد میں جب حادثے کی جگہ کا معلوم ہوا اور ہم نے میتیں دیکھی تو اندازہ ہوا کہ صدر رئیسی اور دیگر اہلکار موقع پر ہی جا بحق ہو گئے تھے تاہم آل حاشم کی موت کچھ گھنٹے بعد ہوئی یعنی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلیکاپٹر حادثے میں جا بحق ہونے کے بعد نائب صدر محمد مقبر نے صدارتی زمداریاں سبال لیئے جس کے بعد بقاعدہ صدارتی انتقاب 28 جون کو ہو گا